اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹریٹیکل سائنس کے ساتھ آپ کی مذہبان فائزہ بخاری آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ ہماری ترقی کے حوالے سے کچھ خوشحالی کے حوالے سے بات کی جائے گی اور جب ترقی اور خوشحالی کی بات کی جاتی ہے تو ان ممالک کا ذکر بھی سر فیرس نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی مدد و تعاون کو یقینی بنایا ہے جس میں سعودی عرب ہمارا ساتھ ایک ایسا کھڑا ہونے والا ہمارا دوست ہے جس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان کبھی بھی اکیلا نہیں ہو سکتا ہے ایسی ہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ جب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر جاتے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان اور ان کی قیادت اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ بہت جلد ان کا ایک وفت پاکستان کا دورہ بھی کرے گا اور پاکستان میں ایک انویسمنٹ بھی آئے گی یہ ایک اچھی اور مصبت خبر ہے کہ وہاں سے ایک اچھا پوزیٹیو ریسپونس کا آنا اور اس کے بعد وہاں سے انویسمنٹ کا آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور کے اوپر اس تحکام بہت جلد ممکن ہو سکتا ہے اور ہم اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں کہ ہم گندم سکینڈل کے حوالے سے گندم کا سکینڈل جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے کسانوں کو پریشانی اپنی چرکہ پر ہے گندم خریدی نہیں جا رہی ہے موسم بھی ہے تبدیل ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جس کے اوپر آج وزیراعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے وہ نوٹس یہ ہے کہ حکومت کے پہلے ماہ میں پہلے ماہ کے اندر چھ لاکھ اکانوے ہزار میٹرک ٹن گندم کو جو درامت کیا گیا ہے وہ کس کیپسٹی میں کیا گیا ہے اور اسی نتیجے میں آج نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر اپنے پاس بلا بھی لیا ہے اور نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے بریفنگ دیں کہ آخر اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے اور کس نے یہ تمام تر کام کیا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ کچھ پلٹیکل سیچویشنز بھی چینج ہو رہی ہیں گندم کا سکینڈل بھی ڈسکرس کریں گے مگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی بات بھی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات وہ اس پاس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مگر بیریسٹر گوھر کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ڈائلوگ کے لیے کسی نے کوئی پیشرفت نہیں کی ہے جب تک اگر ایسی پیشرفت نہیں ہوگی تو بات آگے کیسے ممکن ہو سکتی ہے اور دوسری طرف پر حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ یہ بات کرتے میں نظر آتے ہیں کہ جی انوارالہاق کاکر صاحب کے حوالے سنوے نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ چور ہیں اور اس وقت گندم سکینڈل کے اندر آپ انوالو ہیں اور دوسری جرح جانے پر اگر دیکھا جائے تو نگران وزیراعظم جو رہ چکے ہیں سابق نگران وزیراعظم ان کی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں اگر میں نے فارم 47 والی بات کر دی تو نون لیگ مو چھپاتی بھی نظر آئے گی جبکہ اگر بات کی جائے اس وقت جماعت اسلامی کے حوالے سے تو جماعت اسلامی بھی مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تمام طرح چیزوں کو ہائلائٹ کر رہی ہے وہی پر جے یو آئی فے کہ حافظ عمداللہ بھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ نے کچھ عرصے بعد اپوزیشن کا حصہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم چوہدری صاحب محمد نشاد علی صاحب اپنے پینل کو خوش آمدید کہتے ہیں آزم چوہدری صاحب اس سے پہلے کہ ہم سعودی عرب پر بات کریں میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم گندم پر بات کرتے ہیں کیونکہ گندم ایک ایسا سبجکٹ رہا ہے جو پولیٹیکل سائنس کے ذریعے ہی اس کو ہائلائٹ کیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں اس پر بات بھی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے کافی زیادہ چیزوں کو ہائلائٹ بھی کیا تھا آج وزیراعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے اور بالخصوص گورنمنٹ بننے کے بعد وہ گندم جو درامت کی گئی ہے باہر سے اس کا سلسلہ جو جاری رہا ہے وہ کس کیپسٹی میں ہوتا رہا ہے اور آج نوازلی صاحب نے فوری طور پر نوٹس جاری کرتے ہوئے یا فوری طور پر ہدایت جاری کرتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا ہے کہ وہ اس بات کے جواب دیں کہ آخر اس کے پیچھے کی جو کاروائی ہے وہ کیا ہے آپ کس طرح سے دیکھیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فائدہ دیکھیں کسی بھی قوم کی سب سے جو پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس کی نوالہ ہے روٹی ہے گندم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی ملک کے اندر فصل آتی ہے وہ اگلی پولیسی ساتھ ہی بھرانا شروع کر دیتا ہے اور بالخصوص پاکستان میں کیونکہ ایک ذریعی ملک ہے ایک فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور ہمارا جو محکمہ خوراک محکمہ ذرات وہ اگلی جو آنے والی فصل ہے اس کے حوالے سے ایک پولیسی مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہ جو اس صفحہ ایک ہمیں بہران نظر آ رہا ہے بلکہ اس کا ایک کلپ آج ہمارے سامنے آیا میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیسر صاحب سے اس کو بھی ائر کریں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھائیں کہ کسان نے دن رات محنت کر کے گندم کاش کی اور اس کے اوپر ہزاروں روپے اس نے اخراجات کی ہے تقریباً ساٹھ پینسٹھ ہزار اس کے پر ایک اڑھ اخراجات آئیت حکومت نے ایک امدادی قیمت تو مقرر کی لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا گورنمنٹ نے نہ اس سے خریدداری کی نہ اس کو باردانہ دیا نہ اس کو سپورٹ دی کسان کو منڈیوں کے اندر لہٰذا وہ مجبور ہو گیا بلکہ بلیک میل ہو رہا ہے اور وہ کھلی منڈیوں کے اندر جا کے سستے داموں گندم بیچ رہا ہے جو کہ تین ہزار اٹھائی سو اکتی سو اتنے میں اس کی گندم بک رہی ہے جو اس کلپ کیا بات کر رہے تھے وہ کلپ اس سکرین کیوں پر ہمارے ناظرین ملاحظہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ وہ کلپ ہے جس کے حوالے سے بھی آزم چوڑی صاحب بات کر رہے تھے اور یہ صرف ایک کلپ نہیں ہے اس طرح کی گئی جگہوں پر شکایات جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکی ہوئی ہے اب یہ اس کلپ کو آپ دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارناج کی بہت بڑی تحین ہے آپ کی ایک فصل ہو گئی اللہ کا شکر ہے ایک اچھی فصل ہوئی اور ہماری حکومتوں کا یہ تھا اس میں ذمہ داری تھی کہ اس فصل کو سنبھالنے میں کسان کا ساتھ دیتی لیکن حکومتوں کے جانب سے کوئی پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گندم جو ہے وہ سڑکوں پر رول رہی ہے اوپر سے موٹ سیکلیں گزر رہی ہیں لوگ گزر رہے ہیں پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں اس کی نوبت کیوں آئی اس کی نوبت اس لیے آئی کہ جب آپ کی ایک فصل آنے کو تیار تھی آپ نے اس سے دو تین ماہ پہلے آپ نے کوئی تیس پینتیس لاکھ ٹن گندم ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اجازت دے دی اور وہ گندم ایمپورٹ ہو کے اکتیس مارچ کو آپ کے ملک میں وہ گندم پہنچ رہی ہے جبکہ پندرہ اپرل سے آپ کی بقاعدہ کٹائی شروع ہو جاتی ہے گندم کی آپ کے جو فیصلہ ساز ہیں جن لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کیا وہ اتنے لاعلم تھے کہ پندرہ دن کا ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ پندرہ دن بعد ہماری فیصل آنی ہے تو اس کے بعد کیا حال ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں جن کے کوئی اس میں مقاصد تھے اس میں کرپشن تھی یا ان کی بد نیتی تھی یا ان کی غفلت تھی وہ قابل معافی جرم نہیں ہے یہ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے لاکھوں کسان اس وقت وہ فاقوں پر جا رہے ہیں اگر کسان فاقوں پر گیا آپ یاد رکھئے گا کہ اگلے سال وہ گندم کاش نہیں کرے گا جب وہ گندم کاش نہیں کرے گا ہمیں پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا آج سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ذمہ دار اس بہران کو پیدا کرنے والے ایک ایک شخص کو قانون کے کٹیرے ملائے گئے اور جتنا انہوں نے اس ریاست کو نقصان پنچایا جتنا عام آدمی اور کسان کو نقصان پنچایا اس کا تمام تر خمیازہ ان لوگوں کو بھکتنا چاہیے اور ان سے ریکاوری کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پیسے ان سے لے کر چاہے سبسیڈی کی مد میں کسان کو دے دیں لیکن ان لوگوں کو لوٹی ہوئی جو ان رکم ہے واپس نکالیں چاہے اس میں نگران حکمران شامل ہے چاہے اس میں امپورٹر شامل ہے لیکن اگر آج کمپرومائز کیا گیا اس کا آپ دیکھئے گا اس ملک کو اس قوم کو اس کسان کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا جو کہ جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ بمپر پرائز پاکستان میں اس وقت ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سال کوئی بمپر شمپر نہیں تھی ہم نے دو ہزار بائیس کے اندر تقریباً اونہتیس ملین میٹرک ٹن ہماری گندم پرڈیوز ہوئی تھی دو ہزار تیئیس کے اندر بھی تقریباً اٹھائیس اونہتیس میٹرک میلین ٹن ہوئی تھی اس دفعہ ہمارا حدف بتیس ملین ٹن کا تھا لیکن ہماری پیداوار جو اس وقت ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے وہ تو انتیس سے بھی کم آ رہی ہے اگر ہم اپنی اتنی گندم نہیں سنبھال پا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی میر بانی کرے ہمارے واقعی بمپر کروب ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ابھی تو ہم بہت سارا ہمارا ذریعی رقبہ ایسا ہے جسے گرین پاکستان کی مد میں لاکھوں اکڑ ہے جسے قابل کاش کرنے جا رہے ہیں وہاں پر بھی کل کو گندم پیدا ہوتی ہے یا دیگر فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کے پاس نہ اتنی کپیسٹی ہے نہ ایسی سوچ ہے نہ ایسی پلاننگ ہے کہ ہم اس کو کچھ کر سکیں تو یہ تو ایک بہت بڑا ہے ڈیزاسٹر اس کو میں کہوں گا اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو آج وقت ہے کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ جو کسان ہے اگر وہ خوشحال ہوگا تو عام پاکستانی کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اس کا سمرات عام پاکستانی تک آئیں گے اگر اس کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے یا اس کے بچے پرشان ہوں گے تو ہر پاکستانی کو اس کا خمیزہ بھگتنا پڑے گا نشاہ صاحب ہم نے اس سے پہلے بھی انٹیٹیل بات کی تھی پالیسیز بنای جاتی ہیں کچھ چیزوں کو ترتیب دیا جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی اگر ہم اپنے کچھ ڈپارٹمنٹس کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ نائنٹی فورٹی سیون سے تل اب تک ایز ایٹیز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں میں کوئی خاص ڈیویلپمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہے سیم لائک اگر ہم اس طرح سے اپنی گندم کی بات کرتے ہیں اس کی پیداوار ہونا کم ہونا زیادہ ہونا ہر دفعہ پر ایک پریشانی کا ہماری لیکس سیمٹم لے کر آتی ہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہے وہ اے بی سی ڈی کوئی بھی ہو سکتا ہے لانگ ترم پولیسیز نہیں بنائی جاتی ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنیف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو گندم کا سکینڈل ہے اس کا سارا جو سہرہ ہے وہ نگران سابق نگران وزیراعظم جو ہے انوارالحق کاکر صاحب کی طرف جاتا ہے اور جب کاکر صاحب سے پوچھا جاتا ہے یہ تم ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعہ جو اسلامباد کے ایک نیجی ہوتل میں پیش آتا ہے جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خبردار ایسی کوئی بات کی میں فارم 47 والی بات کر دوں تو آپ اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے نون لیک والے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ اگر مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ بات کیسے ہوئی ہے لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم رہی ہیں جی بالکل اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کٹیرے کو لا کے یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ نگران تو اس وقت وہ تھے حکومت تو ان کی تھی تو اگر فارم 47 کا مسئلہ اور ان کے پاس کوئی ایسے شواہد یا 47 کی کوئی بات ہے تو اگر وہ قوم کو نہیں بتا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی بھی کوئی بھی شواہد موجود ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پر رہے گئے ہیں انہوں نے حلف بھی لیا تھا اس دران قوم کے وہ رہنما بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں سینٹ میں بھی اس وقت موجود ہیں بطور سینٹر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے تو وہ سینٹ میں پیش کر دیں یہ ضروری ہے کیونکہ یہ جو الزمات در الزمات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو سوال کر رہی تھی میرا دماغ جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں بسا ہوا ہے جو میں نے دیکھی میں تو وہ سوچ یہ رہا تھا کہ یار یہ جتنی گندم میرے سامنے نظر آئی ہے مجھے فرض کیجئے کسی ایک غریب خاندان کو دے دی جائے تو شاید وہ یا اس کے اردگرد کے ہمسائے بھی سال بار کا جو ہے نا آٹا اپنے باس زخیرہ کر سکتے ہیں ان کی روٹی جو ہے ان کو مل جائے گی چوئی صاحب کی بات درست ہے یہ بڑی عجیب بات ہے میں حیران ہوں اس بات کے اوپر بیسے تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ گندم کم ہو تو ہمارے رونے ہمارے رونے نکلتے ہیں اگر ہمارے پاس گندم بہتر ہو جائے چلو بمپر کراپ نا صحیح لیکن اگر بہتر ہو جائے تو ابھی ہم سے سمالے نہیں سملتی اصل مسئلہ یہ آیا کہ دیکھئے میں آپ کے اداروں کی طرف آؤں گا لیکن اصل مسئلہ یہ سارے کا سارا صرف وہ جو آپ دیکھئے کہ جو 35 لاکھ ٹن یا 36 لاکھ ٹن یا جتنی بھی ہے کبھی 35 آجاتا ہے کبھی 36 آجاتا ہے کبھی سے زیادہ آجاتا ہے یہ جو درامت کی گئی ہے اس نے سارے کا سارا مسئلہ اس وقت جو ہے پرولم کریئٹ کرتی ہے اگرچہ کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا حکومت وقت سے کہ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اگر گزشتہ سال 49 سو روپے قیمت تھی تو اس سال کیا بجلی کا ریٹ یا کسی چیز کا ریٹ ایک پرسٹ بھی نہیں بڑھا جو آجاتا نہیں کی بلکہ پشلے سال چار ہزار تھی اور اس سال ایک سو روپے کم ہے تو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی تھی یا وہ فرض کیجئے بڑھا دی تھی اور اس کی وجہ سے اگر گندم بیجلی گئی ہے تو اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ سمجھانے نہیں جائے چوئیس آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس گندموں میں 26 لاکھ تن گندم کی صرف گنجائش کرنے کا زخیرہ کرنے کی گنجائش تھی اب اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے جو پالیسی میکر جو ہیں ان کو چاہیے یار اس سے تو بہتر آپ افغانستان سے بات کر کے اس کو بیچ دیں چاہے تھوڑا اچھی بہت میں تو اس چکر میں ہوں کہ آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ رکھ کے انٹرنیشنل پرائس کچھ ضرورت ہوتی کمارڈیٹیز جب شورٹ ہوتی ہیں تو پرائسز آتی ہیں تب آپ بیچیں لیکن آپ سے نہیں ہوتا تو کم از کم یار افغانستان سے بات کر کے بجائے اس کے کہ سمگل ہو آپ ان سے بات کر کے تو گندم بیچ دیں اگر آپ نے یہی آل کرنا ہے سڑکوں پر یا اس طرح رولنی ہے گندم تو میرے لیے تو وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے دوسری بات یہ ہے اب آجیں آپ اداروں کی طرف ہاں آپ درست کہتی ہیں ڈیویلپ ہوئے تھے اداریں ایسا نہیں ہے کہ ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے ہم نے جب ہم پاکستان بنا ہے کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے بد قسمتی سے اس کو نئی معلوم ہمارے پاس تنہائیں دینے کے پیسے بھی نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ثابت کیا اور ہمارے جو یہ ازلی دشمن ہیں اس کی یہ کوشش رہی اس نے ہمیں دو لخت بھی کیا لیکن ہم نے سروائیو کیا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ضرور لیکن یہ پچھلی کچھ دو تین دہائیوں سے نا ہم نے تنظلی کا سفر شروع کر دیا جب ہم ہمارے ادارے بنے وہاں پر لوگوں نے کچھ اس طرح کے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیئے سرکاری جو افسر ہے ملازم ہے ہمارا بیوروکرائٹ ہے سم ہاؤ وہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے یہ جو گندم درامت کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو بری لگے لیکن فرض کیجئے کہ اس کے اندر میری چوئیس صاحب کی مال انٹینشن ہو سکتی ہے لیکن یہ ادارہ ہے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں تھے سکتر وہ بیوروکریسی جو پولیٹیشنز کو مختلف سبق پڑھاتی ہے وہ اچھے سبق کیوں نہیں پڑھا رہی تھی اس وقت وہ کیوں نہیں بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے یہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے اور اگر کسی نے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی کسی نے امپورٹر کے ساتھ مل کے یہ پالیسی بنانے کی کوشش کی تھی وہ جو بیوروکریٹ جو کھڑا ہو جاتا تھا ملک کی خاطر اور جو ہم ہم نے دیکھے ہیں وہ بیوروکریٹ جو پوری پوری حکومت سے ٹکرا جاتا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہونے دے گا آپ کو پتا ہے چوئی سار بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی ٹراسفریں ہو جاتی ہیں اس لی بنا دیے جاتے ہیں لیکن وہ اپنا اپنا ایک وقار قائم رکھتے ہیں اور چونکہ انہوں نے حل اٹھایا ہے ملک کی خدمت کا جس طرح میں نے کاکر صاحب کو کہا کاکر صاحب کی اب یہ ذمہ داری ہے اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اگر یہ بات کہی گئی ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ سینٹ میں ان کے پاس یہ مرتبہ ہے کہ وہ سینٹ میں آئیں وہ ثبوت سامنے رکھیں تاکہ یہ جو باتیں ہم ہم ادھر ادھر کی بات سے آجے بات آجے کی بات چلتی چلتی یہ نہ ہو اسی طرح وہ شخص جو سیکٹری جو فوڈ ہے جو اس سے مطلقہ ادارے ہیں آپ دیکھئے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹیکس ریلیز بھی دیا گیا امپورٹ کرنے کے لیے ان کو کریڈٹ لائن بھی ڈیویلپ کر کے دی گئی سٹیٹ بینک نے بینکوں کے تھوڑ کر گیا یہ سارا کچھ اگر فیسیلیٹیٹ کیا تو کسی وجہ سے کیا رہا اور جوگ جس جس کو کیا جا رہا تھا یہ تو تیعہ ہے کہ یہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی اب یہ میں سمجھ آ رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی بانہ بنایا گیا لیکن اس کی تک نہیں بنتی تو آلٹی بیٹلی اس کی انمیسٹیگیشن ہونی چاہی ہے پرائی منسٹر نے یہ انکوائری دو چار پہنے پہلے آرڈر کر دی تھی اب یہ جو چھے لاکھ والی کوئی بات آئی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص نہیں میرا خیال یہ آخری وقت میں جو آئی ہے اس کے ساتھ اس کو کیا گیا لیکن اس کی انکوائری نہ صرف ہونی چاہیے ذمہ دار کوئی بھی ہے یہ چاہے صاحب کی بات بلکل درست ہے کہیں سے تو ہم نے شروع کرنا ہے ہم نے کہیں سے تو کوئی سٹارٹ لینا ہے کہ بھائی بس ہم کتنی کے لئے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہم نے پہلے اگری کلچر ملک ہونے کے باوجود اپنا جہاں جس حال کو پچا لی ہے کبرائے مربانی اب ہمیں سالات میں نہیں ہے یہ للے تللے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہم ادھر جب اتنا ساری سختیاں کرتے ہیں غلط وہ کیا کہتے ہیں سخت فیصلے لیتے ہیں سوری اور لے کے ہم معیشت کو ڈیفالٹ سے نکال کے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سختیاں ضروری ہیں اگر کسٹم میں یہ ضروری ہے سمگلنگ کے خلاف ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح جو یہ جو لیگل کرپشن ہے یا لیگل بنا کے کرپشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی راستہ روکا جائے تاکہ یہ جو جو حکومتوں میں آ کر جو بڑے عوضے لے کر یا جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کو لوٹا جائے قوم کو لوٹا جائے یہ قوم کا پیسہ ہے ملک کا پیسہ ہے یہ کسی کی ذاتی وہ پیسہ نہیں ہے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے میری نظر میں مجھے تو میں آپ کو پوچھوں اس کے اوپر سبریم کورٹ کو بھی سوہو موٹا لے جائے تاکہ یہ ادھر ادھر کر کے صرف انگوائیہ کر کے اس کو کسی خاتے میں نہ نہ دا دیں اگزیکلی اور جو جو عوامل جو جو ناصر شامل ہوتے ہیں ان کو اس کے خلاف لاکر سامنے ان کو صدا بھی ملنی چاہیے آزم صاحب یہ تو ہم گندم سکینڈل کی بات کر رہے ہیں اور کچھ اب بات کرتے ہیں سیاسی استحقام کے حوالے سے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا جیسے لاسٹ پروگرامز میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے رابطہ کیا جائے لیکن ان سے ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے بیریسٹر گوھر نے یہ بات کی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک مشاورتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہوئی ہے تین لوگوں کے نام بھی سامنے آتے ہیں جس میں شیرازل مروض صاحب بھی ہیں ایک وائیٹ پیپر بھی جاری کیا جاتا ہے دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جارا تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاستی استحقام اس ملک میں آ جائے وہ کس طرح سے ممکن ہوگا فائضہ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا گندب پہ بات کروں گا دیکھیں مسلم لیگ نون اس کی آپ کو آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کوس کی صدارت دی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کے وزارت علا کے دوران کسانوں کا پروٹیسٹ ہوا لہور کے اندر اور پولیس نے ان کے اوپر اسی طرح دھاوا بولا جس طرح نو مئی کے ملزموں کو پکڑا گیا اب وہ کسان اپنا ایک جنون ایشو لے کے لہور آئے تھے کہ تاکہ انہیں حکومت کی جانب سے رلیف ملے لیکن انہیں وہاں پہ پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑے جیل جانا پڑا اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میاں نواز شریف ظاہر ہے وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں وزیراعظم رہے ہیں ایک زیرک پولیٹیشن ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں انہوں نے ایک میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس ہوا جس کے اندر انہوں نے اس چیز پر تیہ کیا ہے کہ ہم یہ جو گندم سکینڈل میں ملوث جو لوگ ہیں جتنے بھی کردار ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میرا خیال ہے چھ مئی کو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے لہور میں بلائیا ہے تاکہ یہ سارا کیونکہ یہ ملبہ سارا مسلم لیگ پر گرنے جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ پرائم منسٹر مسلم لیگ رہا ہے اور سب سے بڑے صوبے کے وزیراعلاد مسلم لیگ نون یہ سارا ملبہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایکسپوز کریں اب جس طرح کاکر صاحب اور حنیف باسی صاحب کیا آپ نے بات کی اب اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت آیا کتنی نہیں ہے وہ ہوتل کی تلخیق کس طرح ہوئی ٹھیک ہے وہ ہی لیکن اگر یہ بات سچ ہے اگر یہ بات سچ ہے کاکر صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ پھر فارم فوٹس ہے نا پھر آرٹیکل سکس کے بھی انتظار کریں یہ آرٹیکل سکس لگے گا الیکشن کے اندر دھاندلی میں جو جو کردار ملوث نکلیں گے ان کو آرٹیکل سکس بھوکتنا پڑے گا کیونکہ یہ آئین کے ساتھ غداری کے مترادف ہے جب آپ خود آن کریں گے بحیثیت بزیر آزم کہ اس میں جن لوگوں نے فائدہ جن لوگوں کو پہنچا ان کو تو لیدہ بھکتنا پڑے گا لیکن جو اس میں گڑ بڑ کرنے والے کردار تھے وہ آرٹیکل سکس کی طرف جائیں گے اب دوسرا آجاتے ہیں پی ٹی آئی اور مذاکرات کا معاملہ دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحقام کے لئے ان کو ایک پلیٹ فارم پر تمام سٹیک ہولڈرز کو کٹھا ہونا پڑے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے تالی ایک حاصل ہی بچتی دونوں سائیڈ سے ایک ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا اب حکومت کی جانب سے بھی ایک وربل سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم زاکرات چاہتے ہیں اپوزیشن کے جانب سے بھی آئی اب اگر اپوزیشن ایک قدم اور آگے بڑھا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو دو قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جانا چاہیے ہم کتنی تاخیر کریں گے جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ آپ کا جو استحکام کا معاملہ ہے وہ مزید بگڑتا چلا جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت تلے بیٹھے ہیں جو سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں اب یہ کسانوں والا تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا اس قسم کے کئی آگے بجٹ آنے والا ہے کئی ایسے ایشو سامنے آئیں گے جس میں آپ کو تاجر بھی سڑکوں پر نظر آئیں گے آپ کو عام آدمی بجلی اور گیس کے بلوں سے پرشان وہ بھی سڑکوں پر آتا ہوا نظر آئے گا جماعتہ اسلامی بھی ایک میس مومنٹ کی بات کر رہی ہے مولانا فضل الرحمن احتجاج کی بات کر رہے بھئی آپ کیوں نہیں جلدی کرتے آپ سارے ایک جگہ پر بیٹھے آپ ان جو ایشوز ہیں ان کو ریزول کرنے کی کوشش کریں اگر پی ٹی آئی آج مذاکرات اس کے اوپر راضی ہو گئی اور وہ بات کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ دو قدم آگے بڑھ کے ایک وینیو تیہ کرے اس میں کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے نشاہ صاحب جیس طرح سے آدم صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں تو وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کیے جائیں مذاکرات کیسے ممکن ہوگا مذاکرات گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اپنی ٹو ٹیم بنا دیا نا پاکستان طریقہ انصاف نے تو گورنمنٹ کی طرف سب کوئی شروع چاہیے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا وہ تو زین قریشی نے بھی کہہ دیا نہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے نہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون سے لیکن اچھا کہ یہ ساب ہے نا بات کرنے کے لئے ان کے ساتھ کر لیں اس وقت حافظ عمدللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے جے یو آئی فے کے ترجمان ہے وہ بھی وہ کہہ رہے کہ جنہیں بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اپوزیشن میں نظر آئے گی جناب یہ پولٹیکل سیچویشن جو بن چکی ہوئی ہے یہ کیسے سٹیبلیٹی کی طرف بڑھیں گی اب ایک عام آدمی کے لئے جیسے آدم صاحب نے کہا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو ہر بندہ سڑکوں پر نظر آئے گا اب اس کا جواب تو چوچ سا بھی دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بتا آدم پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی سے مضاقرات چاہتی ہے پولٹیکل قوتوں کے ساتھ میرے پاس جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ صرف سٹیبلشمنٹ سے مضاقرات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بانی تحریک انصاف سے لے کر جتنی بھی ان کی کوئر ٹیم ہے یا ان کے قریب لوگ ہیں وہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی طاقت ہے یہ وہ خود موز سے کہتے رہے ہیں اس بات کو کہ بھئی باقی تو ساری ادھر ادھر کی باتیں ہیں چونکہ وہ خود سیڑھی استعمال کر چکے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک واحد سیڑھی ہی ایک رستہ ہے یہاں سے آئندہ اقتدار حاصل کرنے کا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ میری اور چوئی صاحب کی یہ خواہش ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ جب پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ طے کرے اپنی صفوں کے اندر کہ انہوں نے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کرنے ہیں اور سیاسی جماعتوں میں جو اس وقت حکومت کی سٹیک ہولڈر میجر جماتے ہیں وہ ہے پاکستان پیوپس پارٹی اور نون لیگ اگر وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے یا متحدہ قومی مومنٹ سے کرنے کا معاملہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر وہ ان سے نہیں کرتے تو پھر مذاکرات چاہید ہو نہیں سکتے حکومت نے اگر کوئی فرض کیجئے کہ کوئی دعوت دی تھی اس کے فوراں جواب میں ہی آیا تھا کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے آپ کون ہیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر یہ ہو نہیں سکتا اسی لئے میں بارل کہتا ہوں وہ پھر تکلیف دے ہو جاتی ہے بات کہ پاکستان طریقہ انصاف وہ کچھ سیاسی جماعت نہیں ہے وہ ایک گروہ سا تھا اپنے کسی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ وہ لوگ کٹھے تھے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاسی جماعت نہیں ہے جی میں نے آپ کو بار بار کہا ہے میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں اور میں نے یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ نو مائی کے بعد ان کے اندر یہ سیاسی جماعت بننے والا معاملہ ہو سکتا ہے اگر وہ سیاسی اپروچ اپنا لے اب تک کی جو اپروچ میری نظر میں رہی ہے وہ چونکہ سیاسی نہیں ہے کیونکہ اگر سیاسی اپروچ ہوتی تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ حکومت میں جب یہ بات کہی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے یا کسی ادارے کے لوگوں سے بات کرنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جناب بتائیے آپ کے کون لوگ ہیں جو آ کر ہم سے مذاکرات کریں گے ہماری طرف سے یہ لوگ ہیں جو آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں جو ہم ممومن بات کرتے ہیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی جب تک آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے جس طرح ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور نونلی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن پھر انہیں چارٹ آف ڈیماکرسی کیا اسی طرح سے ایک دوسرے کی سیاسی حقیقت کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے تب تک آپ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں جا سکتے اور شرائط کے ساتھ جو بیچ میں ایک بات کہی گئی تھی کہ پہلے یہ تیہ کریں کہ جی اس کے ریٹرمز آف ریفرنسز اور شرائط کی ہیں تو وہ جو شرائط ان کی ہیں وہ نہ تو سنی جا سکتی ہے نہ اس کو کوئی فائدہ نکلے گا سو بہتر یہ ہے کہ بغیر کسی ٹرم آف ریفرنسز اور بغیر کسی بات کے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ ان کو دعوت دے حکومت کو کہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں یا پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پھر کر کے پھر آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں پھر اپنے تمام گریونسز اپنے تمام جو شکوے شکایتیں ہیں باتیں ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں کریں پھر شاید ہو سکتا کہ کچھ صورت نکلے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ان کی شرائط بھی کچھ قسم کی ہیں جو نہیں مانی جا سکتی اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جہاں اپنی تین رکنیک ٹیم بنائی ہے کیا اس میں کوئی تبدیلیاں لے کر آتی ہے نہیں لے کر آتی ہے گورنمنٹ کا کیا رسپونس رہے گا ابھی یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد مزید اشیوز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے جی ویلکم بیک ناسین اب کچھ بات کرتے ہیں کرزوں کے حوالے سے نیا کرزہ آنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ نئی تجاویز کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک وفت جو ہے وہ بہت جلد پاکستان آنے والا ہے جس کا ٹائم پیریڈ جو بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ مائی اور سولہ مائی کے درمیان یہ وفت آئے گا لیکن اپنے ساتھ ایک نئی تجاویز بھی لے کر آ رہی ہیں جس میں ٹیکس بڑھایا جائے گا جس میں بجلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے کچھ چیزوں کو پیش کیا گیا ہے گورنمنٹ کے لیے جس میں ان چیزوں پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر افراد جو پینشنز لے رہے ہیں اس پر دس فیصد ٹیکس لگایا جائے کیا وہ ٹیکس جو ہے وہ ایک لاکھ تک والے لوگوں پر لگایا جائے گا یا اس سے نیچے جن لوگوں کی پینشن ہے اس پر لگے گا نہیں لگے گا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزوں کو ترتیب دیا جا رہا ہے اور جہاں آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کی جا رہی ہے تو وہ تمام تر سرکاری ادارے جو اس وقت حسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں پرائیوٹائز کر لیا جائے تو یہ جو پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے آئی ایم ایف فکندے کو استعمال کر کر اپنی بندوق چلائی ہے تو کیا ایک عام آدمی جو ہے اس سے ریلیف ملے گا نہیں ملے گا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا دیگت عوام تر سیاسی لیڈران انہوں نے ایک عام بندے کی بات کی ہے غریب بندے کی بات کی ہے تو وہ تمام تر سبسیڈیز جو ہیں کیا وہ ختم کی جائیں گی کیا وہ تمام تر پیسہ جو پروٹوکولز پر یا سبسیڈیز پر دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا پلان ترتیب یہ جائے گا اپنے پینل سے پوچھتے ہیں آزم صاحب یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے ہائی امس پاکستان آ رہا ہے اور ایک اگلی قسط لے کر ہمارے لیے آ رہا ہے لیکن اس خوشائن بات کے ساتھ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو بوجھ ہے وہ ایک عام آدمی پر پڑھنے جا رہا ہے تو ایک عام آدمی کے لیے جہاں پر بتایا جا رہا ہے ذرا یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ایف بی آر نے بھی ایک پلان ترتیب دیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکیشن بھی چل رہی ہے تو جناب وہ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے جب یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے انتخابی منشور جو ان کے سامنے آئے تھے آج وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف کس طرح سے ملے گا فائضہ تھوڑا سب ماضی میں جائیں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اسے جب آئی ایم ایف میں گئے تو مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پاکستان کو گروی رکھا جا رہا ہے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی پھر آئی ایم ایف میں گئے تو پی ٹی آئی مسلم لیگ پیپلز پارٹی باقی جماعتیں کے رہی تھی کہ ملک کو دوبارہ گروی رکھنے جا رہے ہیں پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس کے اندر ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نون لیگ یہی الزام لگا رہی تھی گروی رکھنے کے لیے جا رہے ہیں ملک کو آج یہ کیسے خوشائند ہو گیا کہ ہم کرزہ لینے جا رہے ہیں تو یہ خوشائند کیسے ہو گیا کرزہ کبھی خوشائند نہیں ہوتا جتنے آپ کرزے لیں گے اتنا آپ پہ دباؤ پڑھتا چلا جائے گا آپ کے لیے مسیبتوں کے آگے نئے پہاڑ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے ہم نے اتنے کرزے لے لیے ہیں کہ پچھلے کرزے ادا کرنے کے لیے مزید کرزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس جنجال میں ہم پھنس چکے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ لیڈر سارے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے چھڑانی ہے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں سارے کشکول لے کے پہنچ جاتے ہیں اور قوم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف اگلا کرزہ دینے کو تیار ہو گئی یہ خدا کا خوف ہے اس سے نکالنے کا کوئی فارمولا دے اس قوم کو اس جنجال میں سے نکالنے کا قوم کی مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ آگئے ہیں آج فیصل آباد کا ایک واقعہ آپ کے میں علم میں لاؤں وہاں پہ ایک صاحب نے اپنی دو بیویوں کو چار بچوں کو گولی مار کے خود اپنے آپ کو بھی گولی مار لی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ معاشی طور پر اتنے بدحال ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اندر کھانا نہیں دے سکتے ہیں آپ کے بچے آپ کے سامنے بلک رہے ہوں گے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مار دینا زیادہ بہتر سمجھیں گے بجائے اس کے کہ وہ کوئی بارداد کریں یا غیر قانونی اس میں ملبس ہوں اور یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے حکومتیں جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنی جو عوام ہیں اس کی فلاح کی ذمہ دار ہوتی ہیں اس کو روٹی اس کو صحت اس کو تعلیم اس کو رہنے کے لیے چھت فراہم کرنا یہ حکومتوں کی سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں پہ الٹا کام ہے یہ حکومتیں اپنی اس قوم کے جو ہڈیوں کے اندر گودہ وہ بھی رچوڑ رہی ہیں اس کو ڈریکٹ یا انڈریکٹ ٹیکس اس کی مد میں اب آپ دیکھیں کہ آپ بجلی کا بل ایک سامنے رکھ لیں اس کے اوپر جترے ٹیکس ہیں جب ان کے پاس وہ ٹرمز ختم ہو گئی ہیں ٹیکس کی انہوں نے آگے لکھ دیا ہے ایکسٹرا ٹیکس خدا کا خوف کالے کتنا کس قوم کو اور نہ چھوڑنا ہے آپ نے اب آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے ابھی آپ نے جانا ہے دو تین ماہ بعد اس سے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اور ان پر ایمپلیمنٹ بھی شروع ہو گیا ہے بھئی آپ کہ نہیں اپنے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی اسی یہی پالیسی بناتے ہیں جس میں آپ کی اینرجی سستی ہو آپ سستی اینرجی اپنی عوام کو فراہ کریں اپنی انڈسٹری کو فراہ کریں اپنی اگری کلچر سیکر کو فراہ کریں جس thinner جو کانچھ کو سیٹر کھی آئے آپ کی پروڈکشن کلچڑڈ نیچے آئے گی آپ کی پرڈکشن کاث لوگ کانچھ ملے گی اور آپ اچھا ہے اس میں ذرہ بادلہ کما کے لے گائیں گے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا آپ کی ایگری کلچر جو ہے وہ مضبوط ہوگی جب اس کو سستی بجلی ملے گی سستا تیل ملے گا آپ کی ذرات جب مضبوط ہوگی آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہ جو گندم آپ کے پاس پڑی ہے آپ اس کو جس طرح نشاہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی فوری طور پر ایکسپورٹ کر دیں آپ کی اور بہت ساری ایسی فصلے ہیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ ملک میں ذرہ بادلہ آئے آپ کی اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور ہر آنے والا ٹائم آپ ان کو دور کر رہے ہیں آپ ان کو پاکستان کے قریب لے کے آئے چاکہ ذرہ بادلہ ادھر سے بھی آئے بجائے اس کے آپ ان چیزوں پر توجہ دیں آپ کی توجہ ساری کرزوں کے اوپر ہے مزید کرزیں لیتے جائیں مزید پریشر بڑھتا جائیں اور اس قوم کو مزید نچوڑا جائیں میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی سٹیٹ کوئی نہیں ہوگی جو اپنی ہی قوم کو اپنے ہی غریب لوگوں کو نچوڑ نچوڑ کے اپنا نظام چلا رہی ہو باقی تمام جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ کوئی ایسے وہاں پر مواقع پیدا کرتے ہیں کہ روزگار کے مواقع نکلتے ہیں لوگ جب اچھے پیسے کمارے ہوتے ہیں انہیں ٹیکس دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب ان کے انکم ہی نہیں ہے وہ کہاں سے آپ کو اتنے ٹیکس دیں کہاں سے وہ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کری دیں آپ سے اب آپ اس بجلی اس گرمی کے موسم کے اندر آپ ایک پنکھا نہیں چلا سکتے جتنے بل آپ کے آنے والے ہیں گیس ایک تو آتی بہت تھوڑی ہے لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی اس کے باوجود گیس کے اتنے زیادہ بلنے گرمیوں کے اندر بھی وہ ہر آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں آپ کس طرح اس قوم کو جینے کے قابل چھوڑیں گے اور کرزے آپ ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے آپ لے لیکن کچھ ایسی پولیسی نہیں ہے کہ غریب آدمی جو ہے کم از کم وہ سانس لینے کے قابل دیں اس سے پہلے میں قویسٹن کی طرف بڑھوں آپ دونوں کو بتاتی چلوں کہ ابھی کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق پنجاب کا جو گوئرنر ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے سردار سلیم حیدر صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ کے جو گوئرنر ہیں وہ فیصل کریم فونڈی صاحب کو بنایا گیا ہے یہ اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ تھی بیک تو دا پوائنٹ آتے ہیں نشاہ صاحب ہم نے اشرافیہ کو تو سبسٹیز دے دی لیکن اس عام آدمی کا کسور ہے کہ جس کی ایوریش تنخواہ بہت مشکل سے شاید پندرہ ہزار روپے ہوتی ہو یا بیس ہزار روپے ہوتی ہو اس سے دادہ ایوریش تنخواہ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جو اگر ہم دیکھتے ہیں سیلریز کے حوالے سے تو انکم جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جارہی ہے لیکن ٹیکس جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتے چلے جارہی ہے ایک طرف پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کی مد ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ساتھ میں بات کی جا رہی ہے کہ اداروں کو پرائیوٹائز کیا جائے گا وہ سرکاری ادارے جو ہسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے میں تو میں جس تھوٹ کا قائل ہوں میں تو کہتا ہوں ہاتھ جڑیں اور یہ جتنے ہسارے والے ادارے ہیں جیر سے اگر کچھ دینا پڑتا ہے تو دے دیں برائے مربانی کیونکہ پانچ سو ارب سالانہ سے زیادہ کا ان کا نقصان ہے پوزیشن یہ ہے یہ بات بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر لیں آپ جو پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں وہ چاہتے ہیں پاکستان سٹیل میں حکومتے سندھ خرید نہیں چاہتی حکومتے سندھ خرید لیں ذمہ داری لے لے دیکھئے آپ 51% منجمنٹ شیئر کے ساتھ بھی آپ ان کی کیونکہ ان کے اندر دو تین بڑے مسائل ہیں جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ایک تو ہیومن ریسورس بہت بڑا پرولم ہے آپ کو معلوم ہے کہ پی آئی اے کا جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے جو دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو کسی سٹینڈر پہ بھی آپ پورا نہیں ہوئے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو منیج نہیں کرسے اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پی آئی اے کے اوریشنز کو پھیلائیں اس کے لئے آپ کو ایک کسیر سرمایہ چاہیے اسی طرح پاکستان ریلویز ہے جن کو آپ تھوڑا سا پیسہ انجیکٹ کرتے ہیں وہ کچھ در کے لئے منافع ایک آن سال آتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ پیسہ ضائع ہو جاتا اور پھر آپ وہ ہی دوئے ہیں سو بہرحال ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہے ایکچلی بھی واقعا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ریگلیٹری ایتھارٹی کے معاملات اور ریگلیشن کے معاملات کو دیکھیں ایسٹس جو ہیں ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسٹس کو بچا سکتے ہیں اگر طریقے سے آپ وہ کریں بارل میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ آپ کون سا فارمولا ہے کوئی بھی فارمولا جو سوٹیبل ہے آپ اس کو کر کے ان کو کر دیں کمس کم آپ پانچ سو ارب تو بچائیں جو اس وقت مسئلہ ہے یہ ایک ارب ڈالر کی بات تھی ہم نے کتنا ناک رہ کرنا پڑا تھا ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے یہ تین ارب ڈالر کے لیے اور پھر یہ قسطوں کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات جائے نا وہ چوئی صاحب کی جو ہے وہ بہت عد تک درست ہے لیکن اس وقت جس میں کنکلور کیا ہے چوئی صاحب نے کہ مجبوری ہے ہمارے پاس چوئی صاحب نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوسرا راستہ تو نہیں ہے لیکن یہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے نا کہ اگر دوسرا راستہ نہیں بھی ہے تو خدارہ آپ اس پیسے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ونس فوریور ہم اس جو ڈیٹ ٹریک میں ہم جس میں پھسے ہیں اب اس سے نکلنے کی صحیح کریں نکلنے کی صحیح کے لیے بہت ضروری دیکھئے ایک پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا وزیراعظم بچارہ جو ہے وہ آکے کہتا ہے ستائیس سو ارب روپے کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں اچھا اس کے خلاف آرگومنٹ آتا ہے کہ جی وہ جی وہ ٹیکس کیسز ہار چکی ہے ایف بی آر تو انہوں نے وہ لے کے گئے ہوئے ہیں یہ جو بھی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہار چکا ہے بھائی اس ستائیس سو ارب کا فیصلہ کر دیں اس میں سے ستائیس سو ارب آتے ہیں ستائیس سو ارب آتے ہیں ایک ارب آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا لیکن اس کا فیصلہ کر کے پرے کرے گورنمنٹ کو یہ امید نہ ہو کہ جی کوئی پیسہ وہاں پہ ہے کم از کم وہ کہنے جو گے نہ ہو کہ ستائیس سو ارب ہمارا جو ہے وہ دینے ہم نے لینا ہے بلکل اچھا تیسرا مسئلہ کیا ہے اب آجائے سبسیڈیز کے لئے میں ذاتی طور پر سبسیڈیز کے کلچر کے حق میں نہیں ہوں یہ میری رائے ہے سبسیڈیز صرف اس صورت میں دی جانی چاہیے جب کوئی کلائیمیٹیز آ جاتی ہیں کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے کیونکہ جب تک آپ سبسیڈیز دیتے رہیں گے تو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی صحیح نہیں کرتے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ نہیں سکتے یہ جو ابھی اس وقت بجلی کے بل گیس کے بل اس کے بارے میں بھی آئی ایم ایف جو ہمارے سر پر ڈالتا ہے یہ بیسکلی سبسیڈیز ہی اٹھائی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگی ہوئی ہیں تو ہم سبسیڈیز دیتے آ رہے تھے یہ وہ اسی کا نقصان ہے کہ ہمارے پاس آج گیس نہیں ہے ہم نے جناب جس کو دل کیا گیس کا کنیکشن دیا جس کا دل چاہا کہ وہ کرتے رہے مطلب پلاننگ کوئی نہیں ہے اس میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ اوورالی پولیسی یہ بھی کراپ کے بارے میں بات کر رہے تھے اب ہماری کیش کراپ ہے جہاں مرضی رکھتے بھی اس کے بارے میں سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں یہ بھی اگلی کپاس کے آج آپ دیکھ لیے کپاس جائے وہ لیٹ ہوگی آگے ٹیکسٹائل کا مسئلہ شروع ہو جائے گا ملک جائے نا وہ ذہین لوگوں کے ساتھ ذہانت کے ساتھ پلاننگ کریں گے اگلے پچاس سال کا سوچیں گے انگریز پچاس سال کا سوچتا تھا ہمیں آپ جا کے پچاس ساتھ ستر سال کا سوچنا پڑے گا ہم سے پانچ سال کا پلان نہیں بنتا خود آرہ خوف کریں پچاس سال کا پلان بنائیں تاکہ ملک جائے نا وہ کسی طرف کسی ایک ڈائریکشن میں چلے اور پھر سارے سٹیک اولڈرز کو اس پہ اگری کرا کے آپ کہیں جناب برائی میربانی اپنی اپنی سیاست اپنے اپنی حد تک محدود رکھیں یہ جو معاملات ہیں اس میں سیاست نہ کی جائے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا اعظم صاحب میں چاہوں گی اسے اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں جب اس لحات پیش کی جارہی ہے کہ پینشنرز کی اوپر بقائدہ ٹیکس لگایا جائے گا یا اس کے حوال سے بھی پلان تیار کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے سرکاری اداروں کے حوالے سے بات کی جائے جنے پرائیوٹائز کیا جائے تو آپ ان تمام تر چیزوں کو کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ایکانومی کی طرف بہتری آ سکتی ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پلان کو اچیف کر سکتے ہیں دیکھیں پرائیوٹائزیشن جو ہے نا اس میں ہم جو سلانہ آخراجات جو دشانسا بات کر رہے نا ہم کم کم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر ریاستیں کبھی کاروبار نہیں کرتی ہیں حکومتیں نہیں کاروبار کیا کرتی ہیں کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہیں حکومتوں کا کام ہے صرف اپنا نظام حکومت چلانا آپ جن کا کام ہے ان کے حوالے کریں اور حکومتیں اس سے بریوزمہ ہو جائیں ہاں جہاں تک ایک سٹیٹ کی ایک وہ سمبل ہوتی ہے جس طرح ائرلائن ہے دنیا بھر میں یہ ہے کہ اگر ایک بڑی ائرلائن وہ پرائیوٹائز ہے تو سٹیٹ کی اپنی ائرلائن ہوتی ہے چھوٹی ائرلائن جو ساتھ اس کے پیرلل کام کر رہی ہوتی ہے آپ کی سٹیل مل ہے ہم پتہ نہیں کدھی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بند پڑی ہے لیکن اخراجات اس کے اٹھانے پڑ رہے ہیں اب ان چیزوں سے جان چھوڑوانا بہت ضروری ہے فوری طور پر دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار اس چیز پر ارز کرتا ہوں کہ ہمیں سستی انرجی پر لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو چاہیے سولر کے اوپر جتنا گورنمنٹ اس میں سپورٹ کر سکتی ہے میں نہیں کہتا سبسیڈی دے میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ اپنے پیسے دے سٹیٹ کی جانے کتن نہیں وہ جو وجلی بائیس رو بید ہے وہ اس کو بھی آدھا کرنے کے چکر جائے اس کے کہ آپ آگے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم سولر پر بھی ٹیکس گانے جا رہے ہیں ان چیزوں کے بجائے آپ فسیلیٹیٹ کریں لوگ سیلف جنریشن پر جائیں گے آپ کی کاسٹ اور آپ کی لیبنگ جو ہے وہ لیبنگ کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی اور حکومت کو حکومت کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سولر کے اوپر ترجیحی بنیاد بنا دو گو پر ایک پولیسی جو رہا ہے اور جس سے اگر بات کی جاری ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے سٹی جو ہے وہ کم ہو جائے یہاں لیتے ہیں ایک بریک او بریک کے بعد مزید اشیس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں آج پوری دنیا میں بالخصوص آج اگر بات کی جاری ہے تو آج ایک ایسے دن کو بنایا جا رہا ہے جس سے ہم ان سے لکھ نظر آتے ہیں آج صحافت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے تین مئی جہاں صحافت کا عالمی دن ہوتا ہے بہن صحافت کو موجود دربے چیلنجز میں بھی کافی بات کرنی چاہیے کہ کیا آج بھی جسے بات کی جاتی ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی حاصل ہے جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کیا آج وہ آزادی حاصل ہے یا نہیں ہے آج ہی کے دن پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت میں خزدار میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں نے دیکھا کہ صحافی صدیق مینگل جو ہیں وہ تین افراد سویج جو ہیں وہ جانباک ہو جاتے ہیں صحافیوں کے کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کی جائے تو آل آور دا ورل جتنے بھی صحافی میں نظر آتے ہیں اس پر کنٹریبیوشن رہا ہے لیکن بالخصوص غزہ کی بات لازمین کرنا چاہوں گی کہ وہ تمام تر صحافی جنہوں نے اس وقت غزہ کے اندر موجود جو تمام تر اناثر تھے وہ جو جنگ کی سیچویشن ہے وہاں سے اپنی ریپورٹنگ کرنا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا یہ بہت بڑی بات صحافت اسی کا نام ہے اور اگر بات کی جائے فریڈر نیٹورک کی ریپورٹ کے حوالے سے تو ان کی ریپورٹ یہ بتاتی بھی نظر آتی ہے کہ گزشتہ ایک سال میں چار صحافیوں کو پاکستان میں قتل کیا گیا ہے ایک سو چار مقدمات درج کیے گئے ہیں اور دو سو سے زائد جو صحافی ہیں ان کو نوٹسز بھی ملے ہیں تو اگر آئے صحافت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو میں عرش شریف صاحب کا نام لازمان لینا چاہوں گی کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں تمام طرح صحافیوں کے حوالے سے تو ان کا نام لیے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں آزم چودری صاحب آج وہ دن بنایا جا رہا ہے جس شعبے سے ہم سب منسلک ہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کس دن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور بالخصوص کیا آج بھی جس ہم کہتے ہیں نا کہ بول کلب آزاد ہے تیرے کیا آج بھی وہ آزادی حاصل ہے بولنے کی آپ کو میری بات شاید عجیب لگے میں کچھ ذمہ دار عودوں پر رہا ہوں میں بڑی ذمہ دار اسی یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان میں کوئی صحافت نہیں ہو رہی پاکستان میں ہم نوکرییاں تو ضرور کر رہے ہیں صحافت نہیں کر رہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اپنی مرضی سے اس وقت نہ کوئی بندہ لکھ پا رہا ہے نہ کوئی بندہ بول پا رہا ہے نہ حکومتیں اسی اس کو برداشت کرتی ہیں سچائی کو سننے کی نہ اپوزیشن اس پر برداشت کرتی ہیں نہ ادارے برداشت کرتے ہیں جو جانلیس سچ لکھنے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام عرش شریف شہید جیسا ہوتا ہے کسی کو جان سے مار دیا جاتا ہے کس کے خلاف مقدمات درج کیا جاتا ہے کسی کی فیملیز کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے اس پروفیشن سے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پر صحافت خطرناک ترین شعبہ قرار دے دیا گیا ہے پاکستان ان ممالک میں کھڑا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے شعبے کو اتنا نچلے درجے پر بولیا جا رہا ہے پاکستان میں جڈیشری اور جنرلزم یہ دونوں آپ کو برابر برابر نچلے ترین درجوں پر نظر آئیں گے خطرناک اس لیے کہ ہمارے بہت سارے جنرلسٹ ہیں کسی کو گولی مار دی جاتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر سٹیٹ کی جانب سے صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج کروا دیا جاتے ہیں اور وہ ہم نے پچھلے یہ سال دو سال کے اندر بہت دیکھا ہے یہ جو آپ نے ایک ابھی رپورٹ کا ذکر کیا یہ بیسیکلی اسی تناظر میں ہے جو ہمارے صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیا گئے اور صحافیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس صوبے کے کس کس شہر یا ٹاؤن کے اندر ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اور پینتیس پینتیس چالیس چالیس مقدمات ایک ایک صحافی کے خلاف درج تھے اور جب عدالتوں میں جا کے اور صحافی وہاں پر انہوں نے شور مچایا ہے روئے پیٹے ہیں تو وہاں پر پتا چلا کہ وہ فلان سندھ کے فلان گاؤں کے اندر بھی مقدمات درج ہے بلوچستان کے فلان دور دراز ایک تھانہ ہے وہاں پر مقدمات درج ہے اور اس کے ایسے مدعی ہیں جو کبھی سامنے ہی نہیں آئے جو آج تک کسی نے دیکھے ہی نہیں ہے وہ والے مدعی ہوتے ہیں جب تک ہم ان حتکندوں کو نہیں چھوڑیں گے اور جب تک ہم پروگراموں میں یا لکھنے والوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سچ بول سکے سچ لکھ سکے تب تک صحافت نہیں ٹھیک ہو سکتی صحافت کا تو یہ اس وقت علم ہے میں نہیں چاہ رہا کہ میں اپنی ذات کی بات کروں لیکن میں بھی ایک ایسا وکٹم ہوں جس نے پرائیم نیسٹر سے صرف ایک سوال کیا تھا تو مجھے سرکاری ٹی وی سے آفئر کر دیا گیا تھا ایسے میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو نوکریوں سے ہاتھ دونے پڑتے ہیں جن کو اپنی زندگی سے ہاتھ دونے پڑے ہیں تو لہٰذا ہماری حکومتوں کو اداروں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس شعبے کو اس کو سچ بولنے اور سچ لکھنے کی اجازت دے دی جائے میں اس واقعے کا دواں ہوں بلکہ وہ ہم سب نے دیکھا تھا وہ بات بھی سب آن ایر بھی ہوا تھے یہ تمام تر چیزیں نوشان صاحب میں چاہوں گی پہلے ہم جو بات کر رہے تھے آپ نے اسے کنکلوڈ بھی کرنا تھا کہ جہاں پہ مائی ایم ایف کے پروگرام کی بات کر رہے تھے پھر سعودیرف سے انویسمنٹ بھی آ رہی آپ اسے لازمین جلدی سے کنکلوڈ کی جائے گا لیکن being a journalist آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں وہ آزادی حاصل ہے بولنے کی جس آزادی کے حوالے سے بھی آزم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم یہ کوٹیشن یہ لائن ضرور سنتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے یا آپ کو حق رائے دہی کی آزادی حاصل ہے لیکن جہاں پر بھی کلم لکھنے کی کوشش کرتا ہے زبان بولنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پر افراد کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے مقدمات بنا دیا جاتے ہیں اور عرشہ شریف صاحب کا نام سب کے سامنے ہے جی عرشہ تو میرے محسن ہیں جی ان کے متعلق میں تو صرف یہ ہی کہوں گا کہ میں آج بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہے نو میٹر وات یہ میرا مطالبہ رہے گا بار بار کیا ہے ہمیشہ کیا ہے جو بھی معاملات تھے کسی کو کسی کی زندگی چیننے کا حق نہیں ہے اگر وہ آپ دے دیں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے پھر معاشرہ جو ہے نا اس کے میں بہت سی پرولمز ہو جاتی ہیں ایکزیکلی سو اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ عرشہ شریف صاحب کے جو بھی قاتل ہیں ان کو پٹیرے میں لائیں اور ان کو قرار رہا کے سزا دلوائیں اور جلدہ دلوائیں یہ نہیں ہے کہ کل ان کی کون سی نسل آ جائے اور وہ پھر پتا چلے کہ یہ ہو رہا جس طرح ہمارے ہاں کا نظام عطلیہ کا اب دوسری بات یہ ہے دیکھئے اب موضوع یہ اور ہے میں آئے میں فعلی بات آخر میں کر لیتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے جو سب بلکل درست کہہ رہے ہیں یہ جو بول کے لب آزاد ہتیرے ہمارے ہاں کچھ اور سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ہاں جو آزادی کا میار ہے وہ بھی مختلف ہے نورویہ جو ریپورٹرز وداوڈورڈرز کی جو ریپورٹ کی رینکنگ ہے اس میں جو پہلے نمبر پر ہے وہاں پر صحافت جو ہے نا اس کا میار یا اس کی جو آزادی ہے وہ اس کا لیول اور ہے قدقلامی کی ماضیت آخری منٹ ہے تم میں اس لیے آپ کو بتا دیجئے تو ہمارے ہاں تو قدغن جو ہے نا وہ موجود تھی وہ ہے رہے گی یہ ابھی ہمیں اٹھتی بھی نظر نہیں آ رہی شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو آزادی ہے یہ کافی عدتق سلب ہوتی جا رہی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ نہ حکومتے نہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور تنقید برداشت نہیں کر سکتا لیکن جو اصل معاملہ ہے یہ دن ہے غزہ کے صحافیوں کے نام جو سو سے زائد شہید ہو چکے یونیسکو نے بھی ان کے نام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے انہیں کی طرف یہ جو آئی محف کی بات ہم کرتے لیتے ہیں پھر کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وقت آپ کے بس کام ہے لیکن یہ غزہ کے شہدہ کے نام اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ رہی میرے پینل کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت جہیں ماتم ہوا چلتا اور جو باتیں دوری رہے گی انشاءاللہ کل کے پروگرام انہیں لازم مکمل کریں گے اور جیسے نشاہ صاحب نے کہا کہ آج کا دن جو ہے ہم ان تمام تر صحافیوں کے نام کرتے ہیں جو اس سے غزہ میں شہید ہوئے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت ریپورٹنگ کے فرائز کو اور صحافت کے فرائز کو سر انجام دے رہی ہیں اور آج ہی کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں عرشہ شریف صاحب کو بھی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزون فائزہ بخاری کو میرے معزز پینل کو جوازت دیجئے اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات